اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین ہم ایک بزنس کارڈ بنانے لگے ہیں اس کے لئے کلائن نے ہمیں کچھ ڈیٹا پروائیڈ کیا ہے بائی ورسپ اس نے بیجا ہے یہ اس کا پرانے والا کارڈ ہے اور یہ کچھ ایڈیٹنگ اس نے بتائی ہے جی کہ یہاں پہ یہ کچھ جو ہے نا وہ ایڈ کر دو تو چلے ہم بڑھتے ہیں کام کی طرف سب سے پہلے اس کی جو اضافی ایریہ ہے اس کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پہ ہم سائز لگاتے ہیں بزنس کارڈ کا 9x5.5 اور اب یہ ہے کہ اس نے فوٹو اتاری ہوئی ہے اس وقت کارڈ کا سائز تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے لیکن بلکل ٹھیک ہے سائز یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا کارڈ 5 ہو تو ہم 5x5 ہی بنائیں گے اور سائز لکھ کے بیج دیں گے کلائنٹ کو تو آگے دیکھتے ہیں کلائنٹ کا کہتا ہے یہ بیگرانڈ بلیک ہے جی کمپنی کا نام جو ہے وہ ہے الفخامہ لزینہ السیا رات یہ فارٹ ہم نے کل یوز کیا تھا تو جہاں تک میرا ایڈیا ہے یہ جی ای کی کی کیٹیگری میں تھا تو چلیں چلتے ہیں چیک کرتے ہیں امید تو ہے کسی کے اندر تھا ادروائز یہ ہے کہ ہم جو کارڈ کل ہم نے بنایا تھا اس کے اندر ہم اس کو کھول لیں گے اور اس میں سے دیکھ لیں گے کہ یہ کونسا فارٹ ہے لگ یہ رہا ہے لیکن میرا خیال یہ بھی نہیں ہے یہ یہ ہے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے یوز کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بیٹھ رہی ہے کہ جو ہم نے کل کارڈ بنایا تھا ہیڈرالک کے نام سے تھا یہ والا اس کو کھول لیتے ہیں تو اس کی جو مین ہیڈنگ تھی وہ ہم نے اسی فارٹ سے لکھی تھی تو یہ فائل ہم نے کھول لی ہے جو ہی فائل کھل جائے گی تو اس کو ہم وہاں سے لے آئیں گے پھر نام ہمیں پتا چل جائے گا تو یہ ویری سیمپل کارڈ ہے اس میں کوئی زیادہ کام ہوا نظر نہیں آرہا تو فانٹ تو یہ بھی نہیں ہے ہم نے وہی فانٹ لگایا ہوگا ہاں یہ فانٹ ہے یہ جو ٹاپ پہ لگا ہوگا ہے یہ والا فانٹ ہے میں وہی کہہ رہا تھا کہ اس میں میں نے یوز تو کیا ہے تو کیسے ہو سکتا جی اس کا نام ہے دہ سینس تو ٹھیک ہے سیمپل ہے اس کو کوپی کی ضرور نہیں ہے اس کو سیلیکٹ کر رہیں گے اور جہاں پہ لکھیں گے دہ سینس یہ آگے بلکل یہی فانٹ ہے تو ویسے تو دو تین فانٹ یوز ہوئے ہوئے ہیں ہم جو ہے وہ دو تین کی بجائے ایک ہی یوز کر لیں گے نیچے رائٹنگ میں ہم اسی کو یوز کر لیں گے تو انہف ہو گئی ہے بولڈ میں اور نارمل میں کوئی فرق نہیں ہے اس کے ٹھیک ہے جی تو انگلیش دیکھتے انگلیش ہے اس کے اندر کے نہیں اگر اس کے اندر انگلیش ہوگی تو بہت اچھا ہے ادر بائز تو انہوں نے انگلیش کے لیے نارمل فانٹ یوز کیا ہے کار اسیسریز تو یہ کیا ہوا ہے یہ وہ ہی ہو ہے جی اس فانٹ کے اندر یہ نہیں ہے انگلیش نہیں ہے اس فانٹ کی نہیں ہے اس کے اندر انگلیش میں تو اس کی انگلیش بھی بہت اچھی ہے ہم اسی کی جو ہے وہ چیزوں کو یوز کر کے پیٹرن بنا کے چلتے ہیں جی اب اس کو یہاں پہ پیس اینٹر کر لیں گے اور رائٹنگ جو ہے وہ ریڈ کی ہوئی ہے تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے وائٹ کیا ہوا ہے اس کو بولڈ کر کے دیکھتے ہیں کوئی فرق نہیں بڑتا ہے اس کے بولڈ میں کوئی خاص چیز نہیں ہے تو کافی اسی طریقے سے شرف یہ ہے کہ الف خامہ جو ہے اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ انگلیش کا الف خامہ وائٹ کر دیتے ہیں تو بھائی نے ہمیں کہا کیا وہ بھی چک کر لیتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ نمبر ایڈ کرنا ہے ایوب خان نام اٹھانا ہے remove old name ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے جو پرانا نام جو لکھا ہوئے وہ ہٹا دینا ہے تو ہم نے اسی کو duplicate کرنا ہے اس کو small کرنا ہے اس کو کر دینا ہے وائٹ اور جو نام ہے وہ ہم نے لکھ دینا ہے ایوب خان ٹھیک ہے جی اور انگلیش میں بھی آ جائے کسی طریقے سے وائے او بی خاور ایوب خاور غلط لکھ دیا ہم نے چلیں مشکل نہیں ہے خاور ٹھیک ہے جی تو یہ very simple card بنایا ہے کسی نے کوئی اس کے اندر کوئی تنا technical کام نظر آیا نہیں پتہ نہیں ان کو ایسا ہی چاہیے یہاں کہ کچھ اور تو انہوں نے ملک کے نہیں بھیجا تو ہم فیلال اس کو اسی طریقے سے بنا دیتے ہیں اور پھر بھیجتے ہیں کلائنٹ کو وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں یہ ناظرین کافی اچھا فانٹ ہے یہ مجھے پتہ ہے یہ کس کا فانٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اگر وہ نہیں بھی یوز کریں گے تو کام چل جائے گا ٹھیک ہے جی نمبر انہوں نے کہا جی جو ٹیلی فون لکھا وہ غلط لکھا ہوا ہے نا چلے ہم وہ جو نیکسٹ والا نمبر ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اب یہ انہوں نے بتایا اس میں سے کس کو ریموف کرنا ہے یہ غالباً دونوں کو ریموف کرنا ہے نمبر ایک ہی لکھنا ہے تو ہم اس کو یہاں سے سینٹرائز کریں گے اور یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو تھوڑا سا اس اگر پہ رکھیں گے کیونکہ اوپر ہم نے ارابک بھی لکھنی ہے کافی ہے اب یہ جو ہمارے پاس ہے سپیس دیں گے فائی فور پھر سپیس دیں گے نمبر کچھ غلط نہیں غلط میں ہی غلط لکھ رہا ہوں فائی سکس ہے فائی سکس نمبر اوپر ہے میں نیچے پڑھ رہا ہوں 3 1 8 1 3181 2 6 7 2 6 اور 7 تو یہ نمبر آگیا دی میرا خیال اس کو یہاں سے ہٹا آکے نمبر کو اس طرح سے نام کے نیچے آنا چاہیے ہے تو نہیں پہلے لیکن ہم کر دیتے ہیں کوئی problem تو نہیں ہوگی اس سے کیونکہ نمبر ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کارڈ کے اندر وہ بھی اگر بالکل نیچے آپ لکھ دیں گے تو پھر readable کیسے ہوگا تو change کر دیتے ہیں تھوڑا سا اب دیکھتے ہیں client اس کے بعد میں کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے client آل اس ویل کہے یہاں پھر کہہ کے change کر دو تو وہ depend on client ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے جی ابو زبی مصفہ السنائیہ میم ستت اشر کتے نمبر تھا میم ٹو اور space اور لکھیں گے جی خلف مرکز 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 تو ہم کیا کرتے ہیں اس ہو اس طرح سے کر کے گروپ کر کے دوسری سائیڈ میں اس کو پیج سینٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس طریقے سے ڈان ہو گیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں سائز لگا دیتے ہیں یہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے جی اربی سلیکٹ ہوئی تھی اس وجہ سے وہ اربی میں سائز لگ گیا ٹھیک ہے جی ہم اس کو واپس انگلیش کریں گے یہ غلط لگ گیا سائز یہاں کورنر پہ اور پھر یہ والے کورنر پہ ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ باہر لے آئیں گے اور یہ غلطی ہم نے کی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو سیلیکٹ کرنا تھا کوپی کرنا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیو ایس کرنا تھا بھی تک ہم نے اس کو ایس پر کلائنٹ سیو نہیں کیا ہے تو ہم چلے جائیں گے اپنی ڈائریکٹری کے اندر وہاں پہ جا کے اس کو سیو کر دیں گے اس طرح سے یہ ہماری کلائنٹ کی ڈائریکٹری ہے یہاں پہ جائیں گے اور اس کو کر دیں گے سیو تو یہ سیو ہونے کے بعد ہم اس کو پکچر بنائیں گے کلائنٹ کے لیے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا سیو یہاں پہ لکھ دیں گے بزنس کارڈ ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے میٹرز ان کو سینٹی میں کر دیں گے تو یہ ویری سیمپل کارڈ تھا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کوئی نئی بات آپ کچھ میں سے ملی ہوگی امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو سمجھ آئی ہوگی پریکٹس کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور پسکوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمین ناظر ہو فی امان اللہ السلام علیکم اللہ 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 صورت اللہ